نمشکار دوستوں راجستان ویدری یعنی راجستان کے موسم سے سمندیت اس ویڈیو کے اندر آپ کا سواگت ہے اور اس ویڈیو کے اندر آگے آنے والے لگ بگ 48 گھنٹوں کے اندر یعنی مکی روپ سے بات کریں تو آج یعنی 11 اپریل کو اور اس کے ساتھ ساتھ میں 12 اپریل کو کس طرح سے جو موسم ہے وہ راجستان کے لگ بگ سبھی جلوں کے اندر جو وہ بنا رہ سکتا ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے کا پریاس کروں گا اور مکی روپ سے بات کریں تو 11 اور 12 اپریل کو کن ک جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کیونکہ اتر بھارت کے اندر ایک WD جو وہ اس میں پرویش کر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں تو بنگال کی کھاڑی کے اندر بھی جو وہ ایک سسٹم بنا تھا جس کی وجہ سے بات کریں تو مدی پردیس کے اندر بارش کی گتیویدیاں جو اس سمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور وہاں سے جو نمی والی ہوایں ہیں وہ جو وہ خاص طور سے دکشنی راجستان کے جلوں کے اندر جو وہ اس سمیں پرویش کر رہی ہے اور آگے آنے والے سمیں کے اندر کچھ جلوں کے اندر تیز بارش کی گتیویدیاں راجستان کے اندر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اگر آپ راجستان کے اندر کسی بھی جلے سے بلون کرتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا اور ساتھ ہی موسم سے سمندیت اپ ڈیٹس پاتے رہنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر نوٹیفکیشن پر آپ نہیں ہو رہے ہیں سبسکرائب کرنے کے بعد بھی تو آپ جو وہ چینل کو ایک بار انسبسکر سبسکرائب کر کے دوبارہ سے جو سبسکرائب کر سکتے ہیں فلحال بات کریں گے گیار اپریل کے موسم کی تو گیار اپریل کو اگر سنگشیب کے اندر میں آپ کو بتانا چاہوں کی کن کن جلوں کے اندر بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو مکھی روپ سے ادیپور سنباق کے اندر یا آپ کہہ سکتے ہیں دکشنی پشمی جو راجستان کے جلے ہیں جس کے انترکت بات کریں تو ادیپور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاپ گرچی توڑ گرڈ ب جلوں کے اندر مکھی روپ سے بات کریں تو بادلوں کی آوازائی بڑھنے کا انمان ہے اور یہاں پر اگر بات کریں تو پانچ سے لے کر کے اور سات ایم ایم تک کی یعنی ہلکی سے مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں آگیا نیوالے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کچھ اتری راجستان کے جلوں کے اندر بھی جوہو بیکانیر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بات کریں انوپ گھٹ گنگا اگر ان جلوں کے اندر بھی جوہو چھترائی بارش کی گتیویدیاں آگیا نیوالے لگ بگ چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں کے اندر ویشیز طور سے بات کریں تو تیج ہواوں کے ساتھ میں یہاں پر جوہو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو کچھ جوہو کوٹا بوندی بارانچ ہلاوار کے اندر یعنی ہڈوتی شیتر کے اندر بھی ہلکی فلکی بوندہ باندی آج یعنی گیارہ اپریل کو آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر باقی جلوں کی اگر بات کریں تو لگ بگ جو موسم آج گیارہ اپریل کو تیج ہواوں کے بیچ میں جو ششک بنا رہے سکتا ہے خاص طور سے پشیمی رازستان کے جلوں کے اندر جیسل میر بارڈ میر جودپور فلودی ان جلوں کے اندر ویشیز طور سے تیج ہوایں آپ کو جوہو آج چلتی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے بعد میں اگر بارہ اپریل کے موسم کی بات کریں تو بارہ اپریل کو دکشنی رازستان کے اندر تھوڑی اور جوہو بارش کی گتیویدیوں کے اندر جو بڑھوٹری دیکھنے کو ملے گی کوٹا بوندی بارانز ہلاوار یعنی ہڈوٹی شیطر کے اندر کچھ ستانوں کے پر مدیم سے تیج درجے کی بارش کی گتیویدیاں یعنی لگ بگ جو وہ پندرہ یا بیس ایم تک کی بارش کی گتیویدیاں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے حالانکہ یہ جو بارش کی گتیویدیاں ہے یہ وڈی کی وجہ سے نہیں ہے یعنی پشیمی وکشوب کی وجہ سے جو ہو وہ نہیں ہے تو اس وجہ سے بات کریں تو اولا ورشتی کی سمب باونا نہیں ہے لیکن پھر بھی اکہ دکہ ستانوں کے پر بات کریں تو مسلا دھار بارش کی گتیویدیاں یہاں پر آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ہڈوتی شیطر کے اندر اس کے علاوہ بات کریں تو بارہ اپریل کو ادیپور ڈنگرپور بانسوڑا پرتاپکڑچی توڑگڑ بھیلوڑا ان جلوں کے اندر بھی کچھ ستانوں کے پر جو تیز بارش کی گتیویدیاں دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے علاوہ اگر بات کریں تو اراولی رینج کے چھتروں کے اندر بھی جو ہے وہ جالور کے اندر شروحی کے اندر پالی کے اندر اجمیر کے اندر رازدانی جیپور اس کے ساتھ ساتھ میں جن جنو سیکر ان چھتروں کے اندر بھی ہلکی مدیم چھترائی بارش کی گتیویدیاں آپ کو بارہ اپریل کو جو دیکھنے کو مل سکتی ہے کچھ اوتری رازستان کے جلوں کے اندر بات کریں تو یہاں پر بھی جو ہے وہ گنگانگر کے اندر اس کے ساتھ ساتھ میں بیکانیر انوپکڑ ان چھتروں کے اندر جو ہلکی مدیم چھترائی بار اس کے ساتھ ساتھ میں اگر بات کریں تو بارہ اپریل کو دیکھنے کو مل سکتی ہے ساتھی ساتھ بات کریں اگر جیپور سنباگ کی یا جیپور اور آس پاس کے جلوں کی بات کریں تو رازدانی جیپور کے اندر دو سا ٹونک اس کے ساتھ ساتھ میں دھولپور بھرتپور کرولی سوای مادپور ان جلوں کے اندر بھی جو ہے وہ وڈی کا ہلکا اثر آپ کو جو دیکھنے کو مل سکتا ہے ہلکی چھترائی وارش کی گتیویدیاں ان جلوں کے اندر دیکھنے کو مل سکتی ہے یعنی مکھی روپ سے بات کریں تیج وارش کی جو سمبھاؤنا ہے وہ جو ہے وہ بارہ اپریل کو مکھی روپ سے دکشنی رازستان کے جلوں کے اندر جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اگر آپ رازستان کے اندر کسی بھی جلے سے بلوں کرتے ہیں تو اپنے جلے کا نام کمنٹ سیکشن کے اندر لکھ دیجئے گا فیلحال و ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے آپ کا مہدود دھنیواد